مختار انساری کے اندکال کے بعد ان کے چاہنے والوں اور علاقائی لوگوں میں خاص غم دیکھا جا رہا ہے کئی لوگ جہاں انہیں مافیا اور باہو بلی بتا رہے ہیں موس مورٹم ریپورٹ میں دل کا دورہ پڑھنے کی بات سامنے آئی ہے وہی ان کے بھائی افضال انساری موت کا الزام لگا رہے ہیں ان کی موت سازش کے تحت ہوئی افضال انساری کے مطابق آج ان کی تدفین ہو چکی ہے ہمارے نمائندہ اور سلام ٹی وی کی ٹیم نے علاقائی لوگوں سے بات چیت کی کہا جواتا ہے کہ وہاں کے لوگ مختار انساری کو باہو بلی اور مافیا نہیں بلکہ مسیحہ مانتے ہیں آئیے سنتے ہیں لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے فاتک یہ نام سنکے آپ کے ذہن میں یا تو کسی ریلوے ٹریک کا فاتک کا ذہن میں آتا ہوگا یا کسی دروازے کا نام دوزار آتا ہے لیکن میں جس فاتک کی بات کر رہا ہوں وہ پشتینی فاتک ہے غازی پور میں موجود ہوں مختار انساری کے گھر پر آج ان کا دفینہ ہوا ہے سپرد خاک کیا گیا ہے علاقے کے لوگوں کے بات کروں تو علاقی کیفیت ہے جس طریقے سے غازی پور کے لیے ایک مسیحہ ان کے گھر کا کوئی اپنا چلا گیا ہو ہر کوئی غمدین ہے پچھتے تین دن سے جب سے خبر آئی کہ مختار انساری اب اس دنیا میں نہیں رہے تب سے لے کر ابھی تک دکانیں بند ہیں مارکٹ بند ہیں ہر وہ شخص غازی پور کا غمزدہ ہے جو کبھی ایک بار بھی مختار انساری سے ملا ہوگا اس گھر کے دہلیج کے اندر جب ہم پہنچے تو ایک عجیب سی کیفیت یہاں پر لڑا رہا ہے بڑے بھائی ہوں سبت اللہ انساری ہوں افضال انساری ہوں مختار انساری کو دفن کر کے ان کا دفینہ کر کے جب واپس آئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے صرف اس بات کی درسہ بتانے کے لیے کہ آج مختار انساری ہمارے بیچ نہیں ہے کہیں نے کہیں ان کے سر سے ایک سایا چلا گیا ہے کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ مختار انساری کی جو شخصیت رہی ہے کیا جو جیسا دکھایا گیا دنیا کے سامنے جیسا رکھا گیا ویسی تھی یا مختار انساری کی شخصیت اور الگ تھی کیونکہ یہاں کی چندتہ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں بتا سکتا آپ لوگ مختار انساری صاحب کو کب سے جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں اگر میں جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ تو پانچ بار بیدھائک رہے ہمارے مہو چھتر سے ہم لوگ وہ ہی کہ ہیں اچھا آپ مہو سے آئے ہیں مہو سے آئے ہیں رکھنپورہ سے ہم سنتوز سروت ہے تو یہ تین بار نیردل بیدھائک تھے اور دو بار بسپا سے بیدھائک تھے ایسے تھے تو ان کا طریقہ ایسا تھا گریبوں کی سیوہ کرنے کا کہ کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا تو لوٹ کے کھالی ہاتھ نہیں آتا چاہے کوئی دبنگ ان کو دبا دے یا کسی طرح کا کوئی سواس سمندھی کسی کو سمسیہ ہے جیتنا بھی پیسہ لگے اپنے اسطر سے لگاتے تھے گریبوں کے لیے ہمیشہ تطپر رہتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر بھرگ کا جات دھرم کا سب توڑ کر کے رشتہ لوگ جو ہے ایک ساتھ مک دیتے تھے اس لیے تین بار نردل بھی دھائک ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہاں بھی ہماری بہن نتی ہم اکثر یہاں آتے تھے ہم یہاں بھی دیکھتے تھے کہ اسی طرح کہیں بھی کوئی آپس میں بیباد ہے تو لوگ آ کر کے یہیں سمجھ لیتے تھے یہ اتنے بڑے مسیحہ ہیں ستانتہ سنانی میں جس کو پرم بیر چکر ملا ہو پروزوں میں ایک سے ایک ستانتہ سنانی رہے ہو اس طرح کا ان کا نیچر تھا ہی نہیں یہاں پر کوئی آ جاتا تھا لوٹ کر کے عورتیں بھی آتی تھیں کہ ہمارے لڑکی کی سادھی ہے تو پورا دکان سے سمان دلانا پیسہ دے دینا جا کر کے اپنے سویں کھڑے ہونا کہ سادھی بڑھیاں سے ہو اور کوئی لڑکے کی بیوستہ کرنا کہ آپ کا اچھی دیگہ سادھی کراتے ہیں ایسی مکتار انساری ان کا پریوار تھا اور یہ دیکھ کر کے آج ہم لوگ بڑے گمگین ہیں اس دکھ کے گھڑی میں کہ یہ پریوار جو ہے جو مکھیہ تھے ایک طرح سے جو سب کو گریبوں کے بھلا کر دیتے اور یہی کارن تھا آپ کے ساتھ کبھی ایسا مسئلہ ہویا یا اس طریقے کی چیزے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں مکتار انساری آج یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے مکتار انساری گریبوں کا مسئلہ تھا ہے ہر دکھ سکر میں رہتے تھے ان کو آگی مافیہ بناتا ہے ڈان بناتا ہے تو ڈان نہیں ہے گریبوں کا مسئلہ ہے اس فاتک کے دروازے ہمیشہ ہر اس شخص کے لیے کھلے رہے جو کسی بھی مطلب سے کسی بھی مقصد سے کسی بھی مدد کے لیے یہاں اس در پر آیا ہو اور وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہو گیا ویڈینیز بیبو کے ساتھ سید مباشر سلام ٹی وی کیا زیبور